آج آپ کو آپ کی جیسا ایک پلیئر دیکھیں میرے جیسا خواتی ناظر پیش خدمت پاکستان کے سابق کپتان مرد بران مہینڈ خان آئیے آئیے مہینڈ بائی آپ لوگوں کا مسئلہ ہی ہے کوئی بھی بہروپیہ شکل بنا کر بیٹھ جاتا ہے کسی کے نام کے روٹیاں کھانی شروع کر دیتا ہے یہ کوئی طریقہ حالانکہ لوگوں کی اپنی اپنی رائے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ راشد ذاتیف امپروو ہو سکتا تھا لیکن مہینڈ خان بیس تھا کچھ کہتے ہیں کہ مہینڈ نمبر ون تھا راشد اور بہتر ہو سکتے ہیں لیکن یہ لوگوں کی رائے ہم میں ہیلڈی کمپیٹیشن تھا اب ہیلڈی کمپیٹیشن کیا ہے ہیلڈی کمپیٹیشن یعنی ہمیں کھیرے کا کمپیٹیشن ہوتا تھا جو کھیرے زیادہ کھاتا تھا وہ ہیلڈی ہوتا تھا اچھا ہمارا بلکل کوئی پھر میں کبھی بھی زندگی میں کوئی ہمارا نہ کم اور میں نے کبھی بھی سیکسس ریگریٹ آپ مجھ سے جو پوچھیں گے میں بتاؤں گا میں نے پاکستان کے لیے سارگیانی آپ دیکھیں میں اگر مجھ سے آپ پوچھے ہیں کہ میری سب سے بڑی سیکسس کیا ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میری سب سے بڑی سیکسس یہ تھی بلکہ ریگریٹ پہلے بتا جاتا ہوں میری سب سے بڑی ریگریٹ یہ تھی کہ نیشنل سٹیڈی ایم جو میرا ہوم گراؤنڈ تھا تو پاکستان وہاں پر پہلی بار آرہا نہیں میں آپ کو کیا بتا رہا تھا آپ نیشنل سٹیڈی ایم جہاں پاکستان کبھی ہارے ہی نہیں تھا میری کبتانی میں وہاں پہلی بار آرہا تھا یہ تو ہے یہ تو بات روزے روشن ہی طرح ہے اس لیے کہ میں اپنی میں آنے والی اپنی آنے والی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی ہار سکتے ہو یار مینٹلی پیپیر ہوں اور ریگریٹ اگر مجھے کسی چیز کا افسوس مجھے یہ کہ یار مجھے نو بار پاکستان جو ایشیا کب کبھی نہیں جیتا تھا تو وہ میری کبتانی میں جیت کہ روایت ٹوٹنے کا مجھے دکھ ضرور ہوئے مہین بھائی یار یہ تو بہت افسوس کی بات ہے اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مہین بھائی آپ تو روایت کے مطابق ایک سوال جس نے بھی گیٹپ کیا آپ کا بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ لیکن میں نے کبھی سیدھے ہاتھ میں گھڑی نہیں پہنی مہین بھائی یہ اچھا میں بھی کمیوز تھا کہ ہاتھ سیدھا ہے یا پوٹھا ہے تو ہی بڑے پوٹھے ہو میں نے پوٹھا ہی کر رہا ہے مہین بھائی اچھا مجھے بڑی خوش ہوئی ہے پہلی تفہنوں نے گیٹپ کیا مہین بھائی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کو پورے دن سے لوگ کیوں کہہ رہے تھے کالا جیکٹ اور سفید شرٹ پہنے کو اچھا اس ورے سے کہہ رہے ہیں ان کے پاس گیٹپ ہی یہی تھا اچھا مہین بھائی آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ آپ نے کیا کیا آپ نے ہاں ہاں بولے بولے آپ آگے لیدر کے جیکٹ میں ایک دی لیمندھار ہم نے آپ کی تصویر لیتا ہے اچھا میری بات چاہتا ہے مہین بھائی سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے آپ وکٹوں کے پیچھے بہت بولتے تھے باری چرپی اور آپ لوگوں کو لبسٹریجنگ میں بھی کافی آگے تھے مزا بھی آتا تھا اب وکٹ کیپر خاموش سے ہو گئے ہیں تاریخی جملے بھائی تاریخی جملے آباش آبا مجھے یاد ہے مونگیا ایشیا کپ تھا کونسا تھا تو اس میں نیان مونگیا کھیلے تھے انڈیا تقریبا ہار رہا تھا موہین بھائی سینئر سے پوچھے اس موہین بھائی سینئر سے پوچھرے کے موہین بھائی حلکے میں نے زیادہ تر مائک کے اوپر پیر رکھ کے بعد كیے موہین بھائی بھائی کاپ رکھ لیکھیں دیکھیں جو یہ جو آج کل کے بچے ہیں نا یہ لوگ جیسے اماد آپ کے ساتھ بیٹھے ہوا ہیں یہ ہم بھی جل لگای بیٹھے ہیں ہمیں گراؤنڈ میں بھی جل لگا کے باتھتے ہیں کلچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیا لگائیں nineties میں میں آپ کو لے کے جاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا رے امبو بڑا ہٹ تھا جی 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 جون ریمبو وہ عادتہ ہمارا ہے گیس پہلے surمج ہے نہیں نہیں یار میں گیس پہلے اور میں پیسی بی بات کر رہا ہوں میں تیسری بات کر رہا ہوں فلم کی تو جب ریمبو ہٹ تھا تو ساروں کہے کہ عمران بھائی کا بھی یہی تھا وہ لبے لبے بال وکی بھائی انزی بھائی موشی بھائی جو جتنے بھائی تھے جس پر ہم گراؤن میں جاتے تھے تو ایسا نہیں لگتا تھا کھیلنے جا رہے ہیں ایسا لگتا تھا ہم بال کٹانے آ رہے ہیں لیکن یہ ہمارا طریقہ تھا اٹیک کرنے کا ہم لوگ اٹیک کرتے تھے دوسری ٹیم کو غصہ دلاتے تھے پنگا پنگا لیتے تھے ہم لوگ پنگا پنگا لیتے تھے تو دوسری ٹیم کو غصہ اس سے ہماری اگریشن نکلتی تھی ان بچوں میں اگریشن نہیں ہے یہ تو جیل لگا کے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے اس لیے یہ بولتے ہیں میں سمال لوں گا اچھا یہ بتائیے کبھی کمپلیکس تو نہیں ہوا اور ویسے بھی اور ویسے بھی یار آپ لوگ زہر ہیں یہ یہ جو بچے آج کل کے نا یہ گھر میں اتنا بولتے ہیں اپنی بیگمات کو اتنا بولتے ہیں جن کے آگے ایک لفظ نہیں بولنا چاہیے بھائی آپ کو وکٹ کے پیچھے اتنی اچھی جگہ مل گئی ہے سارے دن بولتی رہنا ہو آپے بہت بہت ساہی بہت رہا کے اچھا ہوں میں میں صحت ضرورا ہے مہین بھائی شکریہ دور گئی شکریہ مہین معاہ نگاہ سے تو نہیں دیکھتے تھے فیلڈرز کو یار میں آپ کو اس کا بڑا آسان سا ایک میں بتا دیتا ہوں میں آنکلینڈ میں میں بیٹنگ کر رہا تھا کیپنگ کر رہا تھا آنکلینڈ میں ہاں وسیم بھائی سامنے سے بالنگ کر رہے تھے اب ایک لڑکی پیچھے اشارے کر رہی ہے اب میں بتا بھی رہا ہوں کہ میں اس طرح کا نہیں ہوں شرما شرما کے اور پھر اپنی گیم کی طرف فکس کر رہا ہوں سامنے وشیم بھائی بھی کہ رہے کہ انگل کرو اس کو آنکلینڈ اور آنکلینڈ اور آنکلینڈ پھر ہوں ایک بھائی آیا اور پھر ایشارے کر رہی ہے میں نے تنگ ہوگیا اس کو کہے دیا کیا ہے اب وہ لڑکی اس نے میری طرف پرچی پھینگ دی واہ اب آپ کو یاد ہوگا گراؤنڈ کے اندر پرچی نہیں بھاکتی ٹیلیئر بھاگتا ہے کیا کہا ہے بڑی گہری بات ہے گراؤنڈ کے اندر پرچی نہیں بھاگتی پرچی نہیں بھاگتی پرچی نہیں بھاگتی تاری کی جملہ کہہ گئے میں آخری سوال پوچھوں گا آپ بھی کپتان رہے تو پھر پیئر بھاگا تو پھر پیئر بھاگا اور وہ پرچی کھولی اب میں ڈرڈر کے پرچی کھول رہا پتہ نہیں اس میں روم نمبر لکھا ہوگا فون نمبر لکھا ہوگا لیکن اس میں لکھا ہوا تھا بھائی آپ صبح سے اسی جگہ پہ کھڑے میں آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ خود بھی کپتان رہے ہیں خود بھی کپتان رہے ہیں لیکن آپ بابر بھی کپتان ہے کپتانی تھوڑی سی ہلکی چل رہی ہے ہلکی تھوڑی سی پھلکی بھی چل رہی ہے کیا سجیشن دینا چاہیں گے بابر کو میں سن نہیں پایا آپ کے سوال کو خود بھی کپتان رہ چکے ہیں مہین بھائی آپ ایشیا کپ جتوا چکے ہیں اس پر خود پرفارم کر کے جتوا چکے ہیں یہ بتائیے کہ آپ بابر کو کیا سجیشن دیں گے اس صورتحال میں تیسرے پیش پہ لکھا اس کا جواب آپ کی آواز مہین بھائی 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 مہین بھائی